اسلام علیکم ویلکم ٹو زوگ فوڈ لاؤنج امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سردیوں کا موسم ہے اور ڈرائی فروٹس تو سبھی کو بہت پسند ہیں اور ان کی غزائیت بھی اور صحت کے لحاظ سے افادیت بھی بہت زیادہ ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انجیر کا حلوہ انجیر کا حلوہ ہم دودھ میں بنائیں گے اور دودھ میں بنائنے سے اس کی غزائیت بھی بڑھ جائے گی اور صحت کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہوگا یہ حلوے کی جو ریسپی ہے کمرشل لیول کی ریسپی ہے لیکن آپ گھر پر ہی تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ ہی بہت اچھا اور بہت ہی لذیذ سا حلوہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک کڑاہی کو جولے پر رکھ دیا اور اس کے اندر ہم نے شامل کیا تین کلو دودھ تین کلو دودھ شامل کیا اور دودھ کو ہم ابالہ آنے کے لیے رکھتے ہیں جب دودھ کے اندر ابالہ آ جائے گا تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے انجیر انجیر ہم نے تین کلو دودھ کے اندر دو سو پچھتر گرام شامل کی ہیں انجیر کو دھو کر اچھے سے صاف کر کر چار ٹکڑوں میں کاٹ لیا یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہم انجیر اس کے اندر شامل کریں گے غزائیت کو مزید ابھارنے کے لیے ہم اس کے اندر ڈرائی فروٹس بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہیں ہم نے اس میں بادام شامل کیے ہیں پچھتر گرام دودھ کو ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے انجیر اور بادام کے ساتھ دودھ کو اور انجیر کے ساتھ پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اور دودھ کا جو والیم ہے وہ بھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اور کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے انجیر جو ہم حلوہ بنانے کے لیے استعمال کریں گے کوشش کریں کہ وہ جو براؤن کلر کی ہوتی ہے وہی انجیر استعمال کی جائے جو سفید رنگ کی انجیر ہوتی ہے اسے کمرشل لیول پر کسی کیمیکل کے درو ساف کر کے بنایا جاتا ہے تو اس سے کلر اس طرح سے نہیں آتا انجیر کے حلوے کا اپنا ایک یونیک کلر ہوتا ہے تو وہ براؤن کلر کے انجیر سے ہی نیچرل کلر آئے گا ہمیں کسی طرح کے فود کلر کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی حلوہ پکاتے وقت ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم جو براؤن استعمال کر رہے ہیں وہ موٹے پیندے والی کڑا ہی ہو اس سے یہ ہوگا کہ دودھ چونکہ جب پکتا ہے تو نیچے لگ جاتا ہے تو وہ لگے گا نہیں اور ہم مسلسل چمت چلاتے ہوئے اس حلوے کو پکائیں گے اس کے پکنے ہی کا کام ہے انجیر جب دودھ میں پکتی ہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے اور پھول جاتی ہے انجیر اور دودھ کی جو غزائی اہمیت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے بچوں اور بھوڑوں دونوں ہی کے لیے بہت مفید ہے یہ حلوہ صحت کے لحاظ سے بھی اب اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا پکتے ہوئے 50% جو ہے دودھ وہ ریڈیوس ہو چکا ہے اور حلوے کا دودھ کا جو کلر ہے وہ انجیر کے ساتھ تھوڑا براؤن کی طرف جا رہا ہے اور یہاں پر انجیر دیکھیں یہ بھی نرم ہو چکی ہیں انجیر کو ہم نے پیسنا ہے لیکن ابھی ہم مزید اسے پکائیں گے چمچ ہم نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ حلوہ لگے نا کیونکہ اگر یہ پیندے کے ساتھ لگ جائے گا تو پھر اس کے جلے ہوئے کی سمیل آئے گی تو ہم نے بس یہی کوشش کرنی ہے کہ مسلسل چمچ چلاتے جائیں گے اور کناروں سے بھی ہم اس کو سکرائپ کرتے جائیں گے تاکہ کنارے بھی نہ لگیں سکرائپر کی مدد سے ہم کناروں سے صاف کرتے جائیں گے اور چمچ چلاتے جائیں گے چمچ چلانے سے دودھ جو ہے وہ جلدی بھی خوشک ہو جاتا ہے اور نیچے پیندے کے ساتھ لگتا بھی نہیں فلیم بہت ہائی نہیں رکھیں گے ہم میڈیم فلیم پر ہی حلوہ بنائیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی شوگر ہم نے شامل کی ہے دو سو اکاسی گرام تین کلو دودھ تھا اور دو سو اکاسی گرام ہم نے اس کے اندر چینی شامل کی ہے آپ اپنے گھر پر اسے آدھی کونٹیٹی یعنی اس تین کلو کی بھی آدھی کونٹیٹی میں بنا کر چیک کر سکتے ہیں چینی شامل کرنے کے بعد اب مسلسل پکائیں گے حلوے میں انجیر جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں گل چکی ہیں تو اب ہم اس کو اچھے سے گھوٹ لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ انجیر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی اور انجیر کا وہ جو موٹے موٹی انجیر تھی وہ بالکل پیس جائے گی تو انجیر کو پیسنے کے بعد ہم اس میں گھی شامل کریں گے کیونکہ اس پوائنٹ پر حلوہ بہت زیادہ لگتا ہے تو جب ہم اس میں گھی شامل کر دیں گے تو پھر لگنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس میں پچاس کرام کے قریب گھی شامل کیا ہے اور اس کو چمچ چلاتے جائیں گے اور مسلسل ہلاتے جائیں گے یہ نارمل فلیم کے اوپر پکنے جو یہ کلر آیا ہے وہ تقریباً دیڑھ سے پونے دو گھنٹے کے بعد آیا ہے یعنی دودھ کا یہ جو والیم اور یہ کلر چینج ہوا ہے یہ دودھ پونے دو گھنٹے تک پکا ہے تو اس کے بعد اس کا یہ کلر آ گیا اور چمچ ہم نے مسلسل چلانا ہے مزید آدھے گھنٹے تک پکایا جب ہم نے اس کو تو حلوہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا جب یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا تو اب اس کے اندر پھر مسلسل ہم چمچ چلاتے رہیں گے اور کلر بھی آپ دیکھیں پہلے کی نسبت تھوڑا سا اور ڈارک ہو گیا تو یہ انجیر کا اوریجنل کلر ہے ہم نے کسی طرح کا کوئی فوڈ کلر اس کے اندر شامل نہیں کیا اب جب یہ مزید گاڑا ہو چکا ہے سیونٹی فائف پرسنٹ تک یہ کو کو گیا ہے جس ٹونٹی فائف پرسنٹ ہی رہتا ہے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے پچاس گرام گھی پہلے بھی ہم نے پچاس گرام گھی ڈالا اور تھوڑا سا بھونا اب ہم نے پھر مزید اس میں پچاس گرام گھی شامل کیا اور ہم اس کی مزید بنائی کریں گے گھی ہم نے تقریباً ٹوٹل ہی سو گرام کے قریب ڈالا ہے بہت زیادہ گھی شامل نہیں کرنا اور ہم اس کو مسلسل چلاتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے اب چونکہ یہ گاڑا ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ہمیں اسے مسلسل ہی چلانا پڑے گا اب یہ دیکھیں اس میں ببل بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کہ اب تقریباً پک چکا ہے جب مسلسل پکانے کے بعد یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور اپنی خاص شکل اختیار کر لے تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ ہلوہ تیار ہے اور اس نے کنارے بھی چھوڑنا شروع کر دیئے ہیں ہلوہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے لیکن ہم نے یہ تھوڑا سا بلکل گھی اور ایکسٹرا شامل کیا اس سے ہلوے کے اوپر ایک شائن آ گئی ہے تو دیسی گھی کا استعمال کریں گے تو مزید ذائقہ اچھا ہو جائے گا اور یہ جو صحت کی افادیت کے لحاظ سے بھی غزائیت بھی اچھی ہو جائے گی ہم نے لیکوڈ گلوکوز کا استعمال نہیں کیا اگر ہم کمرشل لیول پر بناتے ہیں تو لیکوڈ گلوکوز تھوڑی سی سی پوائنٹ پر شامل کر دی جاتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک تو شیلف لائف انکریز ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک تار سی آ جاتی ہے کچاؤ پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ سون حلوے میں ہمیں تاریں نظر آتی ہیں اسی طرح کی اس کی تار بن جاتی ہے تو ہم نے بغیر لیکوڈ گلوکوز کے شامل بنایا ہے مگر ذائقے میں کوئی فرق نہیں آئے گا حلوہ بالکل تیار ہو چکا تو ہم اس کو ٹرے میں نکال لیں گے ٹرے کو ہم نے گریز کر لیا گھیسے اچھی طریقے سے یا بٹر پر بھی لگا کر نکال سکتے ہیں تو ہم نے ٹرے میں ڈالا تو دیکھیں ٹرے میں ڈالنے کے بعد یہ پھیل نہیں رہا اپنی ہی جگہ پر موجود ہے تو اس کا مطلب حلوہ 100% ٹرے دی اگر یہ پھیل جائے تو اس کا مطلب ابھی یہ تھوڑا سا کچھا ہے ہم اوپر سے برابر کر دیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں جو ہم نے بادام ڈالے تھے وہ بھی اس کے اندر نظر آ رہے ہیں اور وہ پیسے نہیں ہیں اس کے بعد اوپر سے ہم اسے مزید انجیر سے گارنش کریں گے گارنش سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور دکھنے بھی بہت اچھا لگتا ہے تو ہمیں گارنش ضرور کرنا چاہیے ہیں تو انجیر بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور اس کے بعد ہم نے بادام اور تھوڑے سے کاجو بھی کارٹ کے اوپر ڈال لیے تھے گارنشن کے لیے گارنش کرنے کے بعد ہم چمچ سے اچھی طریقے سے پریس کر دیں گے تاکہ جو یہ ڈرائیف ٹوٹس ہم نے اوپر ڈالے ہیں وہ اوپر اوپر ہی نہ رہیں اندر چلے جائیں انجیر کے بہت سے فوائد ہیں انجیر جو ہے وہ پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر ہم بنا کر ایک دفعہ رکھ لیں اور تھوڑا تھوڑا ڈیلی استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر ہی سیٹ کریں گے اور جب ہم نے اسے سٹور کرنا ہے تو کسی ائر ٹائٹ جار میں ڈال کے روم ٹیمپریچر پر ہی رکھیں گے فریجیا فریزر میں نہیں رکھیں گے اور تھوڑا تھوڑا ڈیلی استعمال کریں گے تو اس کا بہت سا فائدہ بھی ہے آپ کے کمنٹس ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور اسی طرح ہم آپ کے ساتھ نئی نئے ویڈیوز کے ساتھ آتے رہیں گے تھینکیو سو امچ اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ